موسیقی یہاں پانچ دیویسی تیوہار انہیں کیول روشنی اور سجاوت کا سمائی ہے بلکہ لوگوں کو ایک ساتھ لانے پریم اور ستبھاو کو بڑھاوہ دینے کا بھی سمائی ہے مٹھائیاں باٹنے کا خاص کر سپیشل سمائی ہے بھارتی سنسکریتی میں مٹھائیوں کا وشیش ستھان ہے اور انہیں شبھ مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوالی پوجہ کے دوران دیوتاوں کو مٹھائیاں چرہانے سے دیویے آرشیدواد اور پریوار کے لیے صوبھاگیا پرابت ہوتا ہے اس دوران لوگ بدھی اور دھن کے دیوتا بھگوان گانیش اور دیوی لکشمی کو مٹھائیاں چرہاتے ہیں مٹھائیوں کے ڈبوں کا آدان پردان سنے اور شبکام نائے ویقت کرنے کا ایک سامان یا طریقہ ہے سویٹس پیار سمان اور صدبھاونا کا پرتیق ہے دیوالی مٹھائیوں کی بات کرے تو گلاب جامون، رزگلہ، جلیبی، برفی، لڈو، پیڑا اس سب کا بھاونا کا پرتیق ہے دیوالی کے دوران گھر تازی بنی مٹھائیوں کی سگن سارے گھر میں سوادشت ویانجنوں کے آدان پردان سے لوگوں کے بیچ ایکتہ اور پریم کی بھاونا بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہر مٹھائی کچھ نہ کچھ اوشہ بیان کرتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ مٹھائیاں باتنے کے پیچھے کیا ہے کہانی دیوالی پر لوگ رزگلہ بانٹتے ہیں یہاں مٹھائی درشاتہ ہے کہ آپ کے جیون میں کئی مشکلیں ہیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جیون کتنا بھی نیچور لیں آپ کو اپنا اصلی روپ بنائے رکھتے ہیں اور جیون میں آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں کاجو کتلی جو سب کی پسندیدہ مٹھائی ہے لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہر کوئی آپ کو ہلکے میں نہ لیں چھوٹا ہی سہی لیکن دمدار بنیے گلاب جامن دیوالی کے تیوہار میں ایک پرمکھ اور پسندیدہ مٹھائی ہے اس میں کھویا اور چاشنی سے بنی گلاب رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے گلاب جامن کی طرح اپنے جیون میں نمرتہ بنائے رکھیں سب کے ساتھ نمرتہ سے پیش آنی چاہیے کیونکہ اس دھرتی پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سب مہم آیا ہے ہمارے اچھے بیابھار ہی ہمارا پریچائی دے گا سون پاپری بھی دیوالی کے موقع پر بنائی جاتی ہے اور اسے باٹنے سے بھویشہ میں سمردھی اور سفرتہ کی پرابتی ہوتی ہے سون پاپری کی بھی خاصیت ہے کہ اسے ہر کوئی پسند نہیں کرتا ہے لیکن بنانے والے نے کبھی ہمت نہیں ہاری ٹھیک اسی طرح جیون میں آپ کو ہر کوئی پسند نہیں کرے گا لیکن آپ کو پریاس کرتے رہنا چاہیے جلے بھی اپنے سواد کے لئے مشہور تو ہے ہی اور اسے باٹنا ایک پرمپراغت ریتی مانا جاتا ہے جلے بھی کی طرح آپ کے جیون میں کئی اُلجھنی ہوتی ہے لیکن آپ جلے بھی کی طرح سرل اور رسیلے بنے رہیے رسمالائی ایک ایسی مٹھائی ہے جو لوگ پڑے پیار سے کھاتے ہیں آپ بھی اپنے جیون میں رسمالائی کی طرح گھل مل کر رہیے اور لوگوں کے بیچ میں مٹھاس فیلاتے رہیے اور انت میں ہمارے مورشہ سواسی کی فیوریٹ شکرکند کی مٹھائی یہ دکھنے میں تو بہت ہی سمپل ہے لیکن اس کو کھانے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے ایسے ہی منوشہ کو ہونا چاہیے سب کو اپنی قابلیت اور مٹھاس دکھانا ضروری نہیں ہوتا ہے لوگ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں جو ہماری سمپلیسٹی کو اپناتے ہیں صرف انہی لوگوں کو ہماری انتراتما کو جاننے کا ادھیکار ہونا چاہیے یہاں اندین جنوں کا آنند لینے انہیں پریہ جنوں کے ساتھ ساجہ کرنے میں اور دیوالی ہمارے جیون میں جو مٹھاس لاتی ہے اس کا آنند لینے کا سمجھ آ گیا ہے موسیقی